روحانیت کا سفر ہم نہیں بھولتے ہیں اور روحانیت میں کتنی چیزیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل قرآن پاک میں دیا ہے صرف آپ اس کو صحیح طریقے سے متعلق کریں حکیم صاحب یہی مسئلہ آتا ہے کہ ہم متعلق نہیں کرتے ہیں ہم پڑھتے نہیں ہیں ہم صرف عربک سیکشن پڑھ کے پیچھے ہو جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری تمام ہدایتیں اس کتاب میں موجود ہیں اس کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنا سیکھیں تو جو نئی جنریشن ہے جو نہیں پڑھ رہی ہوتی ہے صرف پڑھ کر یا سال میں ایک دفعہ قرآن پاک رمضان کریم میں کھولتے ہیں تو ان کو پھر پرابلم میں دیکھتے ہیں تو پھر کچھ کہتے ہیں ان کے لئے لازمی سی بات ہے انہوں نے تو سواب کے لئے رکھ دیا ہے قرآن خانیوں کے لئے رہ گیا ہے کہ کوئی اسی کا انتقال ہو گیا تو ہم نے قرآن خانی کے لئے نکال لیا اس کو اپنے مرومین کو احسال کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا اور دیگر لوگ جو ہیں اس کی ٹرانسلیشن کر کے ترقیان کر رہے ہیں بلکل یہی بات ہے اور لوگوں نے ہماری چیزوں کو ایڈاپٹ کیا آج وہ کامیاب ترین ہے اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے حدل للمتقین صحیح جن میں آپ دس دفعہ سنتے ہوگئے بلکل کیا کسی نے سمجھا بلکل یہی بات ہے اور سمجھا تو اس پہ تدبر کیا صحیح وہ کہہ رہا ہے ہدایت ہے متقیوں کے لئے بلکل یہی بات ہے اب متقی کیا نماز کے لئے وضو ضروری ہے بلکل اچھا جمعی کی نماز آپ دیکھتے ہونا اکثر کبھی کہا آپ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں بھئی دنیا ہے نا کبھی ایسا ہوتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے بلکل دور لگیوی ہوتی ہے بلکل لیکن سب سے پہلے وضو کرتے ہیں صحیح تم سے کبھی کسی نے پوچھا امام صاحب پوچھ رہے ہیں یا کسی مقتدی نے پوچھا کہ بھائی تم نے وضو کیا صحیح بات لیکن آپ وضو خانے بھاگتے ہیں کیوں کیونکہ نماز کے لئے وضو ضروری ہے بلکل یہی بات ہے بھلے آپ سے کوئی نہیں پوچھ رہا اسی لئے ہدایت کے لئے تقوی ضروری ہے بلکل تمہارا ریسیور صحیح ہوگا جب ہی تو سگنل آئیں گے صحیح بات اچھا اب یہ کپ ہے صحیح اس میں میں نے چائے پی صحیح اس میں تھوڑی سی باقی ہے صحیح ٹھیک ہے اب اگر اسی کپ کے اندر مزید چائے ڈال کے آپ کو بڑھائی جائے آپ پیلوگے نہیں پیوگے صحیح ہے صحیح یہ تو چائے ہے صحیح تو بھائی ہدایت کو تم کیا سمجھ رہے ہو جھوٹے برتن میں گندے برتن میں نہیں تو اس کا جو وضو ہے وہ کیا ہے وہ تقویٰ ہے تقویٰ ہے بلکل تو تقویٰ آئے گا تو ہدایت آئے گی حقیم صاحب اسی بات پہ ایک بھائی کی بات مجھے یاد آگئی کہ ایک مطبع ایرہ حسوس کی میں نے بات پہلے بھی کی تھی آپ سے بھی شکر کروں گا ایرہ حسوس تھی وہ ایک پلین میں تو انہیں مطبع چود ویسس ہوتے ہیں انٹرنیشنل اس میں پہنے میں تھے سب مڑ کر دیکھ رہے تھے تو وہ بھی ایک عالم دین ہے بھائی تو وہ بھی تبلیغ کے لیے جارتے ہیں اور نے کہا اس عورت نے کہا کہ مجھے تجسس ہے کہ سب مجھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی خوبصورت تو تم نے مجھے مڑ کر نہیں دیکھا ایسی کیا وجہ ہے کیا تم پسند نہیں کرتے خوبصورتی کو تو انہیں بڑا اچھا جواب دیا اور نے کہا کہ تم ایک پینی کی ٹوفی لینے جاتے ہو اگر اس کا ریپر کھلا تو تم کبھی وہ ٹوفی نہیں خرید ہوگے تم تو خدا کی بنی کی اتنی حسین تخلیق ہو تمہیں میں ایسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اور ما شاء اللہ اس بندی نے اسلام قبول کیا تھا چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ سمجھانے جیسے آپ نے بھی مثال دی کہ نماز اور ٹکوہ اور ما شاء اللہ اس میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسا ٹیچر ضرور دے جو کہ آپ کو سمجھا ہے اچھے جی ہم بیک ٹو دو پروگرام آتے ہیں حکیم صاحب گھر میں کافی لوگوں کے عجیب و غریب سمیلز آ رہی ہوتی ہیں یا عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کا دھیان جاتے نیگٹیویٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے یہ ہمارا مائن فرکشن ہوتا ہے یا واقعی میں اس وقت وہ وقت ہوتا ہے ایسا کہ وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں سمیلز آ رہی ہوتی ہیں لیکن دنیاوی بات تو یہ ہے بساوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مین ہول ہوتا ہے گھر کا کبھی وہ اوور فلو بھی ہو جاتا ہے صحیح پہلے تو اس کو چیک کر رہے ہیں صحیح یہ بہت پریکٹیکل بات بلکل بلکل لیکن اگر اس کے باوجود آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو اس قسم کی سمیل آ رہی ہے صحیح گھر کے تمام افراد کو پابند کریں بچہ کیا بڑا کہا کہ واش روم کا دروازہ بند رکھیں صحیح پہلی بات صحیح دوسری بات یہ ہے کہ جب جائیں تو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے پرگرام میں بھی کہ واش روم کے گیٹ پہ کھڑے ہوگے صحیح وہ دعا پڑھ دی ہے صحیح اور پھر اندر جانے ہے اندر جا کے نہیں پڑھ دی ہے صحیح اور جب باہر نکلیں تو دروازہ بند کر دی ہے صحیح بسا وقت دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں لیکن صحیح ہم اس بحث میں نہیں جاتے صحیح ایک چھوٹا سا حل میں بڑھا دیں حلدی بالکل حلدی ٹھیک ہے حلدی لیں اس کے اوپر آپ نے نو مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے صحیح اس کو دم کریں صحیح اور اس کی دھونی دے دیں صحیح صحیح یہ جو پاورڈر ہوتی ہے حلدی حلدی آپ ثابت لائیں گے صحیح حلدی آپ لائے آپ نے اس کو کوٹا کوٹنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر نو مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں دم کیا صحیح ٹھیک ہے اور اس کی دھونی دے دیا صحیح دھونی دینے کے لئے کہ کوئلہ لے لیں کوئلہ لے کے جلا لیں صحیح آج کل تو ویسی وہ مل جاتے ہیں کوئلے اس کے جو استعمال کر رہے ہیں انسٹنٹ کوئلے آج کل میں تو وہ آپ نے اس کے اوپر دہکا دیا دہکا کے مغرب کے بعد یہ عمل کر لیں نو دن کر لیں دیکھیں اللہ خیر کرنے والا انشاءاللہ مددہ ہر کوئی کر سکتا ہے ناکیم صاحب یہ ہر کوئی مددہ کھلی ہے کوئی نہیں کچھ لوگی لیکن جو میں نے احتیاط بتائی ہے وہ واشروم والی اس کو ذرا دیکھ اور یہ چیز اور کہ واشروم سے جیسے بات ہوئی تو واشروم میں جب جائیں تو پہلے الٹا پاؤں رکھیں جب واپس آئیں تو سیدھا پاؤں پہلے ہمارے یہاں پہ الٹا ہے کہ جاتے ہوئے ہم سیدھا رکھتے ہیں آتے ہوئے الٹا رکھتے ہیں تھوڑا سا یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن آپ کی گھر میں جیسے حکیم صاحب نے کہا اکثر لوگوں کے گھر میں دیکھیں کہ وینٹیلیشن ہونی چاہیے واشروم کا دروازہ کھول دیتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ ہر مخلوق موجود ہیں اور جو مخلوق ہم جن سے نہیں کہتے ہیں نا کہ ہم کرام ہونا چاہتے ہیں وہ ان کا گھڑ ہے وہ تو وہ پھر جب رستہ کھولا ملے گا آپ کو بھی دروازہ کھولا ملے گا تو آپ کبھی نہ کبھی اندر داخل ہو ہی جائیں گے اچھا جی اب کچھ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ لڑائیاں تو ایسی ہوتی جو کسی کو بتائے although sure سے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے لیکن آپ اپنے موز سے نہیں بتا سکتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کنزر لڑائیوں کی مختلف وجوہات ہیں لیکن اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے جے جے تو اگر شیعتین کی involvement ہو کسی گھر میں اب وہ دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے صحیح خود کی بے احتیاطی سے بھی ہو سکتی ہے کسی کی طرف سے بھیجاوا بھی ہو سکتا ہے صحیح اس میں یہ ہوتا ہے اس کو جانچنے کا طریقہ صحیح کہ میں نے آپ سے کہا آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں کہ یہ کپ اٹھا کے رکھ دو صحیح آپ نے نہیں رکھا صحیح اب میں تیش میں آ گیا بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے صحیح لیکن میں تیش میں آ گیا بلا وجہ کی بات کے اوپر بحث شروع ہو گیا اور وہ بحث تقرار اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر بہن بھائی لڑنے تو وہ حد تاپائی تک پہنچ جاتی ہے میاں بیویوں تو طلاق تک پہنچ جاتی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے گڑ بڑ ہے تو اس کے لئے بہترین حل یہ ہے کہ سورہ یونس کی اکیاسی بیاسی آیت ہے صحیح گیارہ مرتبہ پانی پہ دم کریں صحیح ایک بوتل لے لے اس کے اوپر مرد پڑے صحیح گیارہ مرتبہ روزانہ پڑنا ہے چالیس دن تک پڑے صحیح ٹھیک ہے ایک ہی بوتل کی اوپر صحیح روز دم کر رہے ہیں تاکہ اس کی جو عمل کی تاثیر ہے وہ بڑھ جائے صحیح صحیح وہ پانی سب کو تھوڑا تھوڑا پلائیں گا صحیح تاکہ یہ معاملت اگر خدا نہ خواستہ ہیں اور اگر اس سے افاقہ نہیں ہو رہا ہے ایک آتھ ہفتہ دیکھیں تو پھر وہ جو میں نے آپ کو حلدی کی دھونی بتائی تھی وہ بھی ساتھ میں دیں صحیح یہ دونوں کام کریں انشاءاللہ 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 نماز کی پابندی کریں یہ تو کرنی ہی کرنی ہے جیسے کی آپ کہتے ہیں نا پیٹ کے لئے غزہ ضروری ہے روح کے لئے نماز ضروری ہے اور سمٹائم ایسا ہوتا ہے حاکیم صاحب آپ سے بھی لوگ کافی ملتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی تنا تجربہ ہے اور ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں رسک کی کمی اور سب سے پہلا انسر کیاتا ہے یا تو بد نظر یا کچھ عمل یا کچھ اوپر کی میں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں اپنے دوستوں سے بھی کہ بھائی جس وقت رسک کی تقسیم ہوتی اس وقت تو آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں پرشتہ آتا ہے رسک چیک کرتا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں وہ چلا جاتا ہے واپس تو آپ کو پہلے لوگوں میں ہمیشہ جو ان کا ہاتھ کھلا رہتا تھا دل کھلا رہتا تھا وہ فجر کے بعد سوتے نہیں تھے ہمارے یہاں پر فجر سے پہلے سو جاتے ہیں نماز فجر کا پتہ نہیں ہوتا پھر دو تین بجے دن میں اٹھتے ہیں پھر زندگی کا معمول جو بڑا خراب رہتا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ وقت کی پابندی جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں بھی کہا تھا کہ ہر چیز میں اعتدال رکھنا ہے تو نیند میں بھی اعتدال ہونا چاہیے اور اگر آپ کو نیند نہیں آری تو آپ کو نسخہ بتا دیا حکیم صاحب نے کہ آپ نے کیسے نیند لے کر آنی ہے بچوں کے لیے بھی بتایا بڑوں کے لیے بھی بتایا اور ساتھ ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں افاق کا ہو رہا ہے تو سمپل یہ چیز دیکھ لیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا پیشنٹ نہ ہو جس کو کوئی بڑا مرض ہو ادھروائز اس کے موالج سے پوچھیں اور پھر اس کو استعمال کروائیں جی حکیم صاحب کچھ دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جسم پر عجیب سی خارش ہوتی ہے کہ جیسے کیڑے رینگ رہے ہیں اور عجیب سی بیچینی سی رہتی ہے مطلب ان کو سکون نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے مطلب ہم اگر اس کو روحانیت میں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے کیا ایسا کیا کہ میں دو تین لوگوں کو بیچاروں کو جانتا بھی حل بتا دیتا ہوں اس کا جی جی بالکر پھر وہ اہمین میں آ جاتے ہیں لوگ سورہ فلک اور سورہ ناس جی جی گیارہ مرتبہ پڑھی گیا ملا کے صحیح اور یہ دو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دن کرنا صحیح صحیح یہ نو دن تک عمل کریں صحیح اس کے بعد کیفیات سے آگا کریں انشاءاللہ اس میں ہو جاتا ہے ٹھیک 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 اور کچھ گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ والد اور والدہ کی تھوڑی سی نوک جھوانک ہو جاتی ہیں اور والد صاحب جو مرد ہے the captain of the family وہ لڑ کر اپنے دوستوں کے گھر لیکن خرچہ وغیرہ نہیں دیتے تو ان روٹھے میں کو کیسے منائیں کیا ایسا کچھ پڑھیں کہ وہ روٹھے میں مانجا اور وہ چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہونا شروع جائیں سورہ یاسین میں شروع کی آیت ہے وہ محتدون تک پڑھیں اور گیارہ مرتبہ پڑھیں گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد خاتون اپنے شہر کا تصور کریں اور تصور کریں گی اس جگہ کا یہ پشانی کے سینٹر جائے اگر تصور ان کا نہیں ہے تو تصویر رکھ لیں صحیح تصویر رکھیں اس کا دم کریں صحیح دم کریں اور دم کرنے کے بعد وہ بولیں کہ فوراں گھر آ جاؤ اچھا یہ اس عمل کی اجازت عوامی نہیں ہے اچھا اچھا یہ پوچھنا پڑتا ہے یہ اس کی ذرا اجازت لے کے کریں تو ذرا بیٹر ہے کیونکہ کچھ معاملات ہیں وہ ہم تو ویسے آوائیڈ ہی کرتے ہیں اس کی سمکی چیزیں لیکن اب ناغذیر ہو جائے تو پھر صحیح تو یہ اور اس عمل کی مدد بھی ہوتی ہے صحیح خاص ایام تک کرنا ہوتا ہے صحیح لیکن یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہو جاتا ہے کام آ جاتا ہے اچھا کیونکہ ہم جب روحانیت کی بات کرتے ہیں تو ہم شریف چیزوں کو بھی ساتھ لے کر سلتے ہیں تو اگر عورت ذات کر رہی ہیں اور وہ نہیں فرس کہنا اب نے دس دن کا عمل کیا اور دوسرے دن ہی وہ نہیں کرنے کی اس میں رہتی تو یہ کنٹینی ہو جاتا ہے یا وہ پہلے دو دن دس کنٹینی ہو کاؤنٹیبل نہیں ہوتا ہے اس میں یہ دو چیزیں ہیں اگر تو بے نمازی ہونے کے وقت قریب ہے صحیح تو کوشش کرنے کے اس وقت کو گزار کے عمل شروع کریں صحیح صحیح تاکہ وہ ہو جائے اسی لئے میں نے 21 دن کا حال صحیح 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 لیکن اب اگر مات شہ دن گزریں چار دن گزریں تو پھر یہ ہے کہ اس عمل کو شروع کر لیں صحیح اب وہ تو اللہ باقی طرف سے صحیح جب وہ دوبارہ نماز کی حالت میں آ جائیں تو دن پورے کر لیں تو مطلب یہ کاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں وہ دن بھی مل جاتے ہیں لیکن کوشش ہی کریں کہ اپنا کاؤنٹنگ ایسے کریں صحیح کہ کس دن ہے تو پھر آپ وہ نمازی ہونے کے بعد بھی شروع کر ستے ہیں اور نمازی ہونے کے اسی دن سے شروع کر لیں اگر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی پانچ دن ہو گئے ٹائم لگے گا اور مسئلہ بھی ہے تو پھر آپ شروع کر دیں ان لگا نام بھی کوئی ایسے بات نہیں صحیح حکیم صاحب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غصے میں یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی بیوی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے ماردھاڑ کرتے ہیں کبھی کبھار گھر سے بھی نکال دیتے ہیں ایسے غصے والے میاں کے لیے عورت کیا کریں کہ وہ اس کو مارے نہ اس پر ظلم نہ کریں چیک ہے اور صبر اعتدال سے رہے اس کے ساتھ ایک چیز تو یہ سوال پھر اسی سے ایک اور سوال بھی ہے میں آپ سے کروں گا تو پہلے اس کا جواب دے دیں صحیح نو دفع پڑھنا ہے صحیح اس نیت سے کہ ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو جائے اور یہ جو بھی ان کے خسائل رزیلہ ہیں صحیح یہ ذرا کار دیئے گا صمم بکمن امیون فہم لائر جو صحیح یہ نو دفع پڑھیں صحیح اور شہر کے مو کی طرف یعنی اس سائٹ کے زبان کی طرف پسغور کرتے ہوئے خونک مارتا ہوں صحیح 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 صبح شام یہ عمل کریں سات دن یہ کرنا ہے اگر سات دن کمی آتی ہے صحیح تو دوبارہ یہ پڑھنے سات دن سات سات دن کر کے اکیس دن تک کرتا ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے نا پھر اس کا سات دن کا گیپ کر گیا صحیح ویسے تو سات دن چودہ دن میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے انشاءاللہ اور یہ حکیم صاحب سوال تھے لیکن پروگرام کو وقت فتم ہو جاتا ہے اور اسی سوال کو کنٹینیو کریں گے نیکس پروگرام میں آپ کو بہت بہت شکریہ کہ اتنے قیمتی وقت میں سے آپ وقت نکالتے ہیں اور ہمیں اتنی اچھی انفرمیشن دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اس کو جزا دے اللہ حافظ آپ سے بھی اور آپ سے بھی اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ لوگوں کا بھلا کرنا سیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکے گا اللہ حافظ